اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کون سے سب سے بہترین مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو روزے رکھنا سب سے پسند ہے رمضان کے بعد تو ہم کنفیوز ہو جائیں گے شاید کچھ لوگ کہیں گے شاید شابان کا مہینہ کیونکہ رمضان سے پہلے آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس میں روزے رکھا کرتے تھے کسرت کے ساتھ کچھ کہیں گے شاید 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 روزے رکھے گا آفر رمضان اس کو بولے رم پورے سال کی روزے رکھنے کا سواب ملے گا لیکن رائٹ آنسر ہے شہر اللہ محرم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مہینہ ہے محرم اس میں اللہ تعالیٰ کو رمضان کے بعد سب سے بہترین اور سب سے پسندیدہ ہے کہ لوگ اس میں روزے رکھیں تو رمضان میں تو ایک محول ہوتا ہے ایک involvement ہوتا ہے لوگ ترابیوں پڑھے ہوتے ہیں لوگ سہری افتاری کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں مسجد میں رش بھر جاتا ہے لیکن زلحجہ کے جو پہلے دس دن ہے اس میں صرف وہ لوگی سٹرائیف کرتے ہیں دوز ہو ریلی وانٹ ٹو شائن آؤٹ دوز ہو آر موٹیویٹڈ جو واقعاً اپنی اگلی زندگی کے لیے کچھ انویسمنٹس کرنا چاہتے ہیں اور اپنی اصل زندگی کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں اور یہاں کیونکہ رمضان میں تو ہر بندہ ہی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن زلحجہ کے پہلے دس دنوں میں بہت کم لوگ ہیں اور تھوڑے لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا آدھے قرآن و حدیث میں اللہ سبحانہ اللہ فرماتے ہیں اور فجر کی قسم اور دس راتوں کی قسم جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ دس راتیں ہیں جن کے رات اللہ قسم اٹھا رہے ہیں ان کی امپورٹنس اور ان کی گرانڈی آسٹی کی وجہ سے وہ زلحجہ کی دس راتیں ہیں اور یہاں پہ راتوں کا ذکر کی ہوئے کیونکہ اللہ سبحانہ اللہ کبھی اپنے کلام میں راتوں اور دنوں کو انٹرچینج کرتے رہتے ہیں جیسے زکریہ علیہ السلام کی ایسیم پر دیکھ لیں ایک جگہ پہ آتا ہے تین دن کے روزہ رکھو اور دوسرے جگہ پہتا ہے تین راتوں کے روزہ رکھو سو یہ الیکونس میں شامل ہوتا ہے سو اکثر علماء جمہور یہی کہتے ہیں کہ یہ دس راتیں ہیں وہ وَلَيَّا لِنْعَشِر وہ ذو الحجہ کی دس رات ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں وَشَفْءِ وَالْوَطْرِ وَلَيْلِي دَا يَسَر سبحان اللہ یہ جو قسمیں ہیں ہم دیکھیں کہ کتنی امپورٹنس ہے اور سیکونس کیسے ان قسموں کا وہ الفجر اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں فجر کی which is best part of the day which is best part of the day لیکن میں یہ کیا فرمایا اللہم اجل بارکہ لی امتی فی بکوریہ یا اللہ میری امت کے لیے برکت ڈال دے فجر کے وقت میں صبح کے وقت میں this is best part of the day بلکہ کچھ علماء تو یہ بیان بھی کرتے ہیں کہ یہ جو والفجر ہے نا with alif lam یہ یوم العرفہ کی فجر کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کوئی جنرل قسم نہیں ہے بلکہ یوم العرفہ کی فجر کی جو قسم ہے اللہ تعالیٰ وہ کھا رہے ہیں وَلَا يَعْلِي عَشْر اور بہترین دس راتوں کی قسم کھا رہے ہیں so پہلی قسم کھائی best part of the day کی دوسری قسم کھائی best days of the year کی اور تیسری قسم کھائی وَشَفْءِ وَالْوَطْر and by the odd and by the even اللہ تعالیٰ best days in these 10 days کی قسم کھا رہے ہیں which is the 9th and the 10th of حج یوم العرفہ and یوم النحر عید کا دن اور عرفہ کا دن اللہ ہو اکبر اور پھر فرمایا اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ رات کے بہترین حصے کی قسم کھا رہے ہیں which is the 3rd part of the night اور پھر فرمایا حَلْفِ ذَلِكَ قَسَمُ لِذِ حِجَر یہ جو قسمیں ہیں نا یہ صاحب العلم والفضل کے لیے بہت بڑی بڑی قسمیں ہیں یہ ان لوگوں کے لیے قسمیں ہیں جو کہ they possess intellect and knowledge تو قرآن میں تو ان دس ایام کے بارے میں آ گیا حدیث میں کیا آتا ہے عبدالعبنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا there are no days in which righteous deeds are more beloved to اللہ سبحانہ وتعالی than these days اللہ اکبر تو صحابہ were surprised ان نے کہا یا رسول اللہ والجہاد فی سویللہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی ان نے کہا ہاں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل یہ ان دس دنوں میں کیے جانے والے عمال ہے اب صحابہ نے جہاد کے بارے میں کیوں پوچھا کیونکہ جہاد فی سویللہ اللہ اکبر یہ اسلام کی چوٹی ہے یہ اسلام کی سر بلندی ہے اور اتنے فضائل ہیں مجاہد کے لیے کہ ہم میجن نہیں کر سکتے آج اب اگر اس پر بات کرنا لگیں تو ہماری راتیں گزر جائیں لیکن صحابہ were surprised کے جہاد سے بھی زیادہ ان نے کہا جی جہاد سے بھی زیادہ لیکن ایک exception دی کہ جو مجاہد جو شخص جو strife کرنے والا ہے وہ اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ جائے اور اپنے تمام مال کو بھی لگا دے اور اپنی جان کو بھی قربان کر دے اور کسی کے ساتھ نہ لوٹے تو اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا لیکن اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کو بہترین اعمال ہیں پسند ہیں وہ کون سے ہیں جو ان دس دنوں میں کیا جاتے ہیں عبداللہ بن عباس نے یہ روایت کو نکل کیا اب ان کا کیا رد عمل تھا ان کا کیا attitude تھا ان دس دنوں کے حوالے سے سلف صالحین فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس دس دنوں میں بالکل غائب ہو جائے کرتے تھے آپ کو دیڈیکیٹ کر لیتے ہیں جو صلاح ذکر عبادات تحلیل تکبیر تحمید اور تمام نیک عامال کے لئے